السلام علیکم and good morning students. Hope you are fine. Welcome to your biology class and I am your biology teacher Ms. Nidah Zemurt. Students in our previous lecture we were discussing about problems related to nutrition which are also known as malnutrition. اس میں ہم نے پڑا تھا کہ کس طرح سے different nutrients کی deficiency ہو جاتی ہے اور اس سے کون کون سی بیماریاں ہو سکتی ہیں کیا کیا اس کے effects ہو سکتے ہیں. لیکن malnutrition کی reason کیا ہے? cause کیا ہے? کیوں آتی ہیں یہ problems? کیوں ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے نیوٹرینٹس کی آج ہم یہ دیکھیں گے اوپن پیج نمبر 156 ٹوپک ہے فیمائن دا میجر کاؤز آف مال نیوٹریشن ٹھیک ہے ناووٹیس فیمائن اور ہاوٹیس آف مال نیوٹریشن لیٹس سٹارٹ فیمائن کا مطلب ہوتا ہے یہ وہ کنڈیشن ہوتی ہے جب کسی علاقے میں رہنے والے تمام لوگوں کو ان کی ضروریات کے مطابق خوراک پہنچانا ناممکن ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ فوڈ کی کمی ہو جاتی ہے اس ایریا میں جتنے بھی لوگ رہ رہے ہیں ان کے لیے کہت کہتے ہیں اسے اردو میں کہت پڑھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی پرٹیکولر ایریا میں موجود لوگوں کے لیے جو فوڈ ہے وہ ناکافی ہو جاتا ہے جو ہسٹری کے خاص طور پر بیسویں صدی کے اگر ہم بات کریں ٹونٹیتھ سینٹری کی تو جو موسٹ ٹیریبل فیمائن تھے وہ ایک تو تھا ایتھوپیا میں فیمائن تھا نائنٹین ایٹی تھی سے ایٹی فائب میں لے کر یعنی کہ یہ دو سال کا عرصہ ایسا تھا کہ ایتھوپیا کے لوگوں کے لیے وہاں کے مطلب جو پرٹیکولر اس کنٹری میں رہنے والے لوگ تھے ان کے لیے فوڈ کافی نہیں تھا سو اوبیسی بات ہے فیمائن سے پھر ڈیتھ بھی ہوتی ہیں جب لوگوں کو کھانے کو کچھ نہیں ملے گا تو ڈیتھ تو ہوں گی سو ایٹھ ایٹھ سینٹری کہاں پہ ہوا تھا یہ ایتھوپیا میں سیکنڈ ونوز اس کے لیے نائنٹین نائنٹیز نورتھ کورین فیمائن فیمائن کی ریزن کیا ہوتی ہے کیوں ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایک علاقے میں خوراک کی کمی ہو جاتی ہے یا تو فوڈ کی ڈسٹیبیشن ایکوال نہیں ہوتی یا نیچرل ڈیزاوسٹر کوئی آ جاتا ہے ڈراؤٹ ڈراؤٹ مینز کہ کوئی ایک سال ایسا آتا ہے کہ بارشیں نہیں ہوتی تو لائک جیسے گندوم ہیں چاول ہیں یا جو بھی فصلے ہیں وہ پروپرلی ان کی جیلڈ پروپر نہیں ملتی اس سال تو جب ظاہر ہے ان کی جیلڈ پروپر نہیں ملتی تو جو لوگ ڈپینڈ ہی ان چیزوں پر کر رہے ہیں ان کی لئے پھر کیا ہوتا ہے پروپلم ہو جاتی ہے سیلاب آگیا خدا نہ ہستا تو ابھی ساری کی ساری تیار فصلے تباہ ہو جاتی ہیں اور لوگ بھوکے مرنے لگتے ہیں یا پھر انکریزنگ پپولیشن ان کو ون بائی ون ہم ڈسکس کرتے ہیں پر ایکوال دیسٹریبیشن اف فوڈ ایچیویمیٹس ان سائنس سائنس اور ٹکنالوجی میں جو اتنی ترقی ہوئی ہے اس سے انسان اس قابل تو ہو گیا ہے مطلب ہر میدان میں ہی انسان نے ایڈوانسمنٹس لائی ہیں لیکن زندگی کے ہر میدان کی طرح فوڈ کو بھی انسان نے فوڈ کی کوالیٹی اور کونٹیٹی کو امپروف کیا مطلب ایسے نئے نئے میتھڈ ایسی نئے نئے ٹکنیکس یوز کی جاتی ہیں کہ جو فوڈ ہے وہ پہلے سے بیٹر ہے کوالیٹی میں بھی اور کونٹیٹی میں بھی یعنی آج آپ کو ہر موسم میں ہر سبزی ہر پھل مل جاتا ہے اسی طرح سے ہم ایڈوانسمنٹس کے اندر یا پلانٹس کے اندر اپنے ڈیزائرڈ کیریکٹرسٹکس لا سکتے ہیں ہم ان کی کوالیٹی کو بہتر کر سکتے ہیں اگریکلچر میں ایڈوانسمنٹس سے یہ فائدہ ہوا ہے کہ اتنا فوڈ ضرور انسان نے پروڈیوز کر لیا ہے کہ جو زمین بر موجود ہر انسان کو سپلائے کیا جا سکتا ہے but still we are talking about famine so what's the reason behind this but due to political and administrative problems food is not equally distributed to different regions of the world لیکن کیا ہے سیاسی اور انتظامی مسائل کی وجہ سے جو فوڈ ہے وہ دنیا کے تمام علاقوں میں equally distribute نہیں ہوتی اس سے کیا ہوتا ہے the result is that there is always surplus food in countries like America, UK and Canada and at the same time people have nothing to eat in countries like Ethiopia and Somalia ٹھیک ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ سیاسی اور انتظامی مسائل کی وجہ سے نتیجہ ہیا نکلتا ہے کہ جو powerful countries ہیں like America, UK and Canada they have surplus food ان کے پاس بہت زیادہ food موجود ہے اور at the same time ایسے ممالک بھی ہیں جہاں پر لوگوں کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہیں like Ethiopia and Somalia so that is due to human activities due to unequal distribution of food کچھ اب natural disasters بھی ہوتے ہیں which cause famine جیسے drought drought کہتے ہیں ایسے time period کو when there is not enough water to support agricultural and human needs یعنی کہ بارشیں نہیں ہوتی ہیں enough water نہیں available ہوتا تاکہ وہ انسانی ضروریات کے ساتھ agriculture کو بھی سپورٹ کر سکے ٹھیک ہے فصلوں کے لیے بھی وہ پانی کافی ہو سکے it is usually due to a long period of below normal rainfall drought یا خوشکی کس وجہ سے ہوتی ہے کہ اگر لمبے عرصے تک average سے کم بارشیں ہوں یا بلکل ہوں ہی نہیں droughts decrease or even stop the crop yields and it results in famine اس سے کیا ہوتا ہے کہ crop جو بھی فصل ہے اس کی yield کم ہو جاتی ہے یا بلکل رکھ جاتی ہے so result کیا نکلتا ہے فہمائیں then flooding flooding جو ہوتی ہے چکس due to more than normal rainfall or due to weak water distribution system یا تو اگر ہمارا water distribution system weak ہے تو اس سے الاب آئیں گے یا اگر normal سے زیادہ بارش ہے اور یہ تو اس سے الاب آتے ہیں rivers and canals overflow their banks and destroy the soil quality of agricultural lands دریا اور جو بھی نہرے وغیرہ ہوتی ہیں they overflow اور ان کے آس پر جتنی بھی زمینیں ہوتی ہیں ان کے تو quality damage ہو جاتی ہے مطلب soil erosion ہو جاتی ہے اور quality ان کی damage ہو جاتی ہے quality damage کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ flooding کے فوراں بعد اس زمین پہ آپ crops grow نہیں کر سکتے اس سے کیا ہوتا ہے flooding may be a reason for short term famine ٹھیک ہے تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سلاب جو ہے وہ بھی short term famine کی وجہ ہو سکتا ہے then increasing population in spite of the global increase in food production millions of human beings are under nourished ابھی ہم نے بات کی کہ food production بہت زیادہ ہو رہی ہے due to achievements in science and technology ایسی ایسی ٹکنیکس آگئی ہیں کہ ہم کم وقت میں زیادہ سے زیادہ food grow کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ food produce کر سکتے ہیں but still there are millions of human beings which are under nourished جت کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے in the overpopulated regions of the world large populations overuse natural resources to grow maximum food in order to meet the problems of food shortage ٹھیک ہے یہ تو آپ کو پتہ یہ overpopulation کے کیا کیا مسائل ہوتے ہیں overpopulation ہوگی کسی ایریا میں لوگوں کو رہنے کے لئے زمین چاہیے ہوگی کیا ہوگا وہاں سے درخت کار دے جائیں گے اور اسی طرح سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ natural resources کا پھر بہت زیادہ use کرتے ہیں اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے اس سے کیا ہوتا ہے it leads to dry and infertile lands and depletion of resources ٹھیک ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ درخت ہی کار دیں گے دیکھیں اس سے بہت ساری چیزیں interlinked ہیں deforestation ہوگی تو بارشیں نہیں ہوں گی ٹھیک ہے کیونکہ جو درخت ہوتے ہیں ان میں سے جب water ان کی surface سے water release ہوتا ہے it helps in cloud formation اور اسی طرح سے درخت جو ہوتے ہیں they hold soil with their roots جب درخت نہیں ہوں گے اگر بارشیں ہوں گی تو سلاب بھی بہت زیادہ آئیں گے so these are the reasons کہ زمین کی quality بھی effect ہوتی ہے وہ infertile ہو جاتی ہے اور resources بھی بہت زیادہ waste ہوتے ہیں ایسے situation میں کیا ہوتا ہے کہ crops نہیں grow کروائی جا سکتی and famines result اور as a result کیا ہوتا ہے کہت پڑ جاتا ہے famines کا issue آ جاتا ہے so that is the major cause of malnutrition famines اور پھر famines کے ہم نے come towards next topic that is digestion in humans اس کا ہم تھوڑا سا بس انٹرو دیکھیں گے مزید اس کو detail میں ہم next lecture میں سٹارٹ کریں گے as you know students that our cells require oxygen water salts amino acids simple sugars fatty acids and vitamins یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے body cells کو required ہوتی ہیں oxygen water different salts proteins simple sugars fatty acids and vitamins these can cross cell membranes to enter cells یہ تمام کے تمام جو nutrients ہیں یہ cell membranes cross کر کے ہمارے cells میں انٹر ہو سکتے ہیں amino acids simple sugars and fatty acids are rare in our environment amino acids simple sugar and fatty acids ہمارے environment میں بہت کم ہوتے ہیں such substances are usually part of larger molecules like proteins poly saccharides and lipids which cannot cross the membrane اب یہ چیزیں ہمارے ماحول میں بہت کم ہوتے تو یہ ہمیں کہاں سے ملتے ہیں یہ ہمیں ملتے ہیں larger molecules سے like proteins poly saccharides and lipids اور larger molecules اس لئے کیا ہوتا ہے کہ پہلے larger molecules میں convert کیا جاتا ہے تاکہ یہ آسانی سے cell membrane کو cross کر سکیں اور ہمارے cell کی ضروریات پوری ہو سکیں اب ان کو کیسے break down کیا جاتا ہے smaller substances میں through a process which process is known as digestion digestion کے بعد کیا ہوتا ہے diffusible molecules یعنی وہ molecules which can cross the cell membrane they reach body cells through blood digestion کے بعد ہمارے digestive system سے جتنے بھی diffusible molecules ہیں وہ blood کی تھو ہمارے body cells تک پہنچتے ہیں and then they are used جہاں جہاں ان کی ضرورت ہوتی ہے ان کو assimilate کیا جاتا ہے use کیا جاتا ہے energy حاصل کرنے کے لیے اور different ہو جاتا ہے سیمپل ورڈ میں کیا سکتے ہیں جو human beings with nutrition ہے it comprises the following phases or following steps سب سے پہلے ingestion ingestion میں کیا ہوتا ہے the process of taking in food آپ food کھاتے ہیں food intake کرتے ہیں second is digestion the process of breaking up complex substances into simpler substances جو ہمارے food کے complex substances ہوتے larger ماری ہوتے ہیں they are broken down into simpler substances that is known as digestion پھر absorption جو digested food ہوتا ہے وہ blood میں absorbed chanel جاتا ہے small intestine سے blood میں absorbed ہو جاتا ہے اور پھر blood اس کو پوری بڈی میں پہنچ جاتا ہے then assimilation conversion اور incorporation of absorbed simple food into the complex substances constituting the body جو بھی absorbed simple food absorbed blood میں بڈی کی دیفرنٹ ہسسو میں پہنچ جایا گیا وہ پھر complex substances میں again convert جو undigested تھا وہ ہماری بڈی سے eliminate ہو جاتا ہے through this process now digestion in human جس میں ہم digestion ہوتی کیسے ہے it happens through human alimentary canal یہ ہم انشاءاللہ next lecture بھی start کریں گے that was all about today thank you so much Allah حافظ